اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حُلہ محمدین وعلا آل محمدین сама بارکتا علائب وعلا آل عبیؑ حُلہ محمدین وعلا آل عباہؑ کنسہ کا حمید و مجید فروقران کا فاقاعتہ آداز قلاوت ایک حقی کا coinsپارک سے کیا جائے گا تلاوت اکلام پاک کیلئے میں دعوتم محمد عاصم جماعت اشتا مَا وَدَّانَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا اللَّهِ لَتُغَيْرُ لَكَ بِنَ اللَّولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَضَرْضَى أَلَمْ يَجِدْ غَيَدِي مِنْ فَابَى وَوَجَدَ قَدَالًا فَادَى وَوَجَدَ قَائِلًا فَاغَرَحَا فَأَمَّ الْيَدِيمَ فَلَا تَخْرَتْ وَعَمَّ الزَّائِلَ فَلَا تَنْخَرَتْ وَأَمَّا بِنِيمَ تِرَبِّكَ فَخَتْرْتْ أَمْتُ بِاللَّهِ تَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہ بڑے کرم کے ہاں فیصلے یہ بڑے نفیبی کی بات تو ہاں دلال اللہ بے کامال ہے کشفات دا بیدہ مالی ہی حضور ناج میں اوہے خالے ہیں آمین اپنا وہ کہتے ہیں محبت روہ تو ایسی ہو آمین اپنا وہ کہتے ہیں محبت روہ تو ایسی ہو آمین اپنا وہ کہتے ہیں نظروں میں آمین اپنا وہ کہتے ہیں نظروں میں انایت ہو ایسی ہو نبی کا لب پر جو ذکر ہے جو حجر طیبہ میں یاد بن کر خیان آیا کامال آیا تیری دعا کی بدانت عزب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدانت عزب رب سے بچے ہوئے ہیں غم میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کامال آیا حال دل کے سب کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے سب کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درد پر جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں ہم مجھے کسی کے درد پر جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے سب کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے نہ تیزرکار کی پڑتا ہوں میں بس سی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی نہ تیزرکار کی پڑتا ہوں میں بس سی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا جو غم میں بھی زینہ میں سے راحت ہوگی ابھی پہ جن معاشرے میں تشریف فرما ہوئی ہوں اقلاق سے اعلی معاشرہ تھا کون سا جرم تھا جو ان میں نہ ہو کون سی حمی تھی جس سے آپ کیا جزما کے ہوں میں ہو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو مغوط فرمایا جس کا نام رحمت اللہ العالمین ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک افتابِ عالم ہے جس میں اونچے باہر ریتلِ میدان جنوانس امانات و جمادات حلغان ہر چیز نور حاصل کرتی ہے اور اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اور باہر کے بارے میں کہ اوٹ ہم سے محبت کرتے ہیں اور آمد باہر سے محبت کرتے ہیں شہر میں کیا خوب کا شان طریقہ کہوں میں محمد مصطفیٰ شان طریقہ کہوں میں محمد مصطفیٰ صاحبِ اللہ علیہ دعا قرآن میں تریسنا ہر طرف پر دے رہا تھا شالت کا دعا دورہ تھا پھنک پھنک کی جاتی تھی شراب بھی جاتی تھی کمزور تک بار پر آبیت تھا علاموں کو کوئی والی نہ تھا بیٹے کی بیتا ہے اس طرح پکھر تھی اور بیٹے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آگھار آگھار انسانیت سے ابھی نیچ ہو جوئی تھی جنابے صدر اس اندیرے میں وہ نور و مجھے سن لوگ رہتے ہیں جن کی بدولت ایمان کی سم سے ردائش ہوتی ہے منافر مٹ جاتی ہے غریبوں کو سارا ملتا ہے اور بیٹے کو ازا تو مانوس ملتی ہے وہ نبیوں میرے عمل لگا پانے والا وہ نبیوں میرے عمل لگا پانے والا کفر مٹ گیا ظلم پارا پارا ہو گیا شریعت اور امیر کی تقریق ختم ہو گئی عورتوں کو نام ملا بیٹی کو زندگی چادر ملی شراب کا خاتمہ ہوا بلک پرستی کی جانے کارٹ کا رکھ دی گئی جنابے والا موشرا خود بیچارے کا گوارہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی بردویت ثابت ہوئی یہی وجہ ہے کہ بارن مجھول اول مسلمانوں کو یادگار دینا ہے عامد مصطفیٰ پر خوشی منانے کا دینا ہے کار گھر گلی گلی گوچے گوچے مہفلی ملاد منائی جاتی ہے ناتفانی کی جاتی ہے عامد رسول اور ذکر رسول پر تقریر کی جاتی ہیں دکانوں اور مکانوں پر جراغان کیا جاتا ہے لنگر تقسیم کر کے لیبوں اور مفرسوں کو کھانا کرائی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ملاد مصطفیٰ کو سمجھنے کی طفیق نصیب فرمائے مجھے حسن طالب دے دے مجھے صرف معافی دے دے مجھے حسن طالب دے دے مجھے صرف معافی دے دے میرے ابر کرم کی سوکی اور دھرتی کو پانی دے دے یہ عجاز کرم تیرا یہ لطف بے بہا تیرا جو ایک اجمی کے جسموں کو شہر ترجمانی دے دے بستر ہو تائی دامن تھی ایک ہمہ گیر فساد تا جس کا بول والا تا اور شرک سے غلب تک ظلمت کی حکمرانی تھی مولانا علی نے بجا تصویر کشی کیا کہ کہ نہ ٹلتے تھے ہر گیر جو آڑ بیٹھتے تھے سوچ جاتے نہ تھے جب جگاڑ بیٹھتے تھے جب دو شخص اپس میں لڑ بیٹھتے تھے دو صدہ کبھی لے بگاڑ بیٹھتے تھے اور مزید فرماتا ہے جوہاں ان کی دل رات کی دل لگی تھی جوہاں ان کی دل رات کی دل لگی تھی شراب ان کی گھٹی میں گویا پھری تھی تائیوشتہ غفلت تھی دیوان کی تھی اور در طرف ان کی حالت بوری تھی عالی بکار اسو اللہ تعذیب و ثقافتی پس مندر میں حضور سرور کانات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعذیب کے عبدی اصول لے کر آئے حضور صداقت لے کر آئے دیانت لے کر آئے محبہ لے کر آئے شرافت لے کر آئے شرف آدمیت لے کر آئے معاف کرنے کی عادر لے کر آئے شرم و حیاء کی غسلت لے کر آئے علم و شعور کی دولت لے کر آئے خطاکار سے در گزر کرنے والا بادنندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاتت کا ذیر و زبر کرنے والا قبل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر رہنہ سے سی اے کو مالا اور ایک نسکہ ایک ٹیمیا ساتھ لائا اتہائی واجب الانکرام اساس اکرام ممبران اسکول پر احسن اہل اللہ اور ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے عزیز طلبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج کا پرگام صرف اور صرف ملاد کے حوالے سے ہے ہر سال سکولِ آزا میں ملاد کا پرگام ہوتا ہے اور اس کی ترتیب ہر سال ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تمام بچے اور اساس اکرام مل کر قرآن خانی کرتے ہیں آج بھی ہم نے ویسے ہی کیا ہے اس کے بعد درودِ باگ کی محفل ہوتی ہے اساس اکرام بچوں کو جہاں پر درود شریف کا بیت کراتے ہیں کچھ اساسا اور کچھ پبلک کی طرف سے درود شریف اور قرآن پاک کی ختم ہمارے ملک کی جاتے ہیں آج بھی میں آپ تمام بچوں کا اساس اکرام کا اور اہلیانِ علاقہ کا اس حوالے سے شکر بزار ہوں کہ یہاں پر بھی قرآن پاک کی ختم ہوئے سورت یاسین کی تلاوت کی گئی درودِ تاج پڑا گیا درودِ پاک پڑا گیا سورتِ اخلاس پڑی گئی اور میرے پاس یہ ایک لمبی فرست ہے کہ کتنے کتنے وار یہ پڑی گئی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سواب اللہ تعالیٰ قبول کرے لالہ نور محمد کی طرف سے ایک قرآن پاک کا ختم ملک کیا گیا جی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی یہ تحفہ قبول کرے یہ ساری بات بتانے کا مقصد بٹا یہ ہے کہ ہم میلادِ پاک کی محفل منا رہے ہیں میلاد کی محفل کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں درودِ پاک پڑھیں درودِ تاج پڑھیں سورت یاسکین کی تلاوت کریں یہ جتنے چیزیں ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفتہ سے بھی یہی ہماری بلاد کا مقصد ہے میں بچوں کے پرام سے ذاتی طور پر بھی متصر ہوں بہن بچوں کو مبارک بات بھی پیش پڑھیں جن بچوں نے ناد شریف پڑھی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک تقاریف پیش دی ہیں جا قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا ہے تو تمام بچوں کی اور ان کے اساس اکرام کی محنت اس سارے کام کے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ سارے بچے اساس اکرام سے مبارک بات کے مختلف ہیں بیٹا ملات بنانا جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی ہو جائیں حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے مجھ سے پہلے سیر حاصل مجھ سے بوٹی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی اور مجھ سے بوٹ کی ضرورت ہو یا میرا کچھ کہنا بنتا ہے لیکن میں نے اپنے حاضریوں لکھوانی ہے پیٹا حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس میں کسی طرح بھی چھوٹ نہیں ہے ہم ساتھ بولیں انصاف کریں پورا تولیں یہ ساری باتیں ابھی ابھی محمد ریاض صاحب نے پڑھے شہدہ سے آپ کو بتائیں یہ ہی ہمارے بلاد کا مقصد ہے اور ہر سال جب رویو اول کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم بلاد مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ایک دفعہ ان کو تازہ کر لیں اپنے دیر میں ری فریش کر لیں اسحاصر کرام کا میں خاص طور پر شکریہ دا کروں گا جناب محمد ریاض صاحب نے جناب جوادوسر کلین صاحب نے بچوں کو ناتیں تیار کریں گے سکاریت کیار کریں گے پھر ان کا لباس یونی فارم ساری چیزیں انتیار کریں اور آج ایک بڑے اچھے انداز سے اس کی پیش کش ہوئی گے یہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں تمام اسحاصر کرام جو انچارج ہیں اپنی اپنی کلاسوں کے انہوں نے اپنی اپنی کلاسوں سے بچوں کو کیا کیا کچھ اساسے کرام آپ بچوں کے لئے لنگر کا انتظام کرنے ہیں سب بچوں کے لئے لنگر کا انتظام ہے انشاءاللہ اس میکرس کے بعد آپ کا لنگر سبسین کیا جائے گا ہے اس میں لگے ہیں انتبھی میں شکریہ دار کرتا ہوں آخری بار اللہ تعالیٰ سے میں دعو کہ مجھے میرے ساتھ سی اساسے کرام کو اہل علاقہ کو آپ تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ نے سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی طرف پتا سرمائے باتیں ہم بہت کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم ملاد کے بعد مسجد نہ جائیں نماز نہ پڑھیں ست نہ بولیں تو بیٹا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ملاد منانے سے ہمیں نجات مجھ جائے گئے یہاں تک کہ ہم مسلمان کی اسی وقت کہوں گے جب ہم وہ والی ساری کام کریں گے جو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا ہماری تلاوت ہمارا دورتِ پاک پڑھنا ہماری ناتے پڑھنا ہماری صیرتِ و نبی کے تقاریف کرنا یہ سب کچھیں اپنی بھرگاہ میں قبول ہوں میں اساسے کرام کے شکریے کے ساتھ ایک بات کا اضافت کروں گا کہ ہمارے لئے یہ پرام منصر کرنا یقیناً بڑا مشکل تھا وہ اس لیے کہ آسو تمام اہلِ علاقہ اور تمام بچوں کے علمیں کہ اساسے کرام کی ایک سٹرائک چل رہی ہے ایک اٹھال چل رہی ہے حکومتِ پنجاب نے کچھ دن قبل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جتنے سرکاری دارے ہیں وہ سب تو پرائیوٹ کر رہی ہیں پرائیوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ تو بیس رفعہ تیس دے کے پڑھ رہے ہیں شاید اس کے بعد آپ کو یہ دو ہزار میں بھی نصیب نہ ہو اور جو غریب علاقے ہیں جو غریب بچے ہیں جو غریب والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ نہیں پڑا سکی گئے بلکہ کہیں بھی نہیں پڑا سکی گئے جو پرائیوٹ ادارے ہیں ہمارے جقیناً اچھا گام کر رہے ہیں لیکن ان کی بڑی 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 سے ہیں اور وہ ایک خاص کمیونٹی ہے جو وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑا سکتی ہے وہ غریب والدین وہاں پہ نہیں پڑا سکتا اور جو غورمنٹ کی پالیسی ہے اس کی طاعت تو اب یہ ہے کہ غورمنٹ سکولوں میں بھی شاید لوگ نہیں پڑا سکتی ہے اس کے احساسے کرام جو کہ اتجاج کریں اور ایک بحول بن گیا ہے کہ چند دنوں سے بچے سکول نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ بچوں کی بڑی محنت ہے آپ نے بڑے اچھے انداز سے پروگرام پیش کی ہے میں اساسے کرام کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور غاب وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ملازم کچھ پالیسی ہیں حکومت پنجاب کی ہماری ان سے جان پڑائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور کی حضرت پر عمل کرنے کی توکی سے ہونے 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانت قرآن پاک کی تلاوت ہوئی یا رب العالمین درود شریف پیش کیا گیا میرے رب جس نے تلاوت کی جس نے لات پڑی جس نے درود شریف کا ذکر کیا یا اللہ سب کو اپنے برگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت شوشتہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اطا فرما یا رب العالمین ہمارے کچھ بائی اٹک میں اتجاج کر رہے ہیں کچھ لاہور میں اتجاج کر رہے ہیں یا اللہ ان کو کمیابی اطا فرما یا رب العالمین ظالم اور سنگذر حکمرانوں کو حدیت اطا فرما اگر یہ حدیت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما یا اللہ ہم سب بنگاروں پر اپنا خصوصی کرم فرما رحم فرما نرمی کا معاملہ فرما ربنا ظلمنا عن فرسنا و اللہم تغفر لنا و ترخمنا لنکونن من القاسرین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنٹو من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا خسنا فی اللہ حضرت خسنا وکن اعجاب اللار اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعالی ابراہیم انہ کا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارک علی ابراہیم وعالی ابراہیم انہ کا حمید ومجید آمین محمد